آگا صاحب ایک قوشن ہے ایک قوشن ہے کہ ہم علی شریعتی جیسے بندے کو کر سکتے کشمیر میں کر سکتے کہ اس کی لیول کیا چاہیے اس کا پیرامیٹر کیا ہونی چاہیے میں اس کے جواب میں یہ کروں گا کہ مجھے ایران میں متعصب کشمیری کہتے تھے کیونکہ وہاں جو بھی کوئی وہ پروڈوس کرتے رہے میں ان کا یہاں سے توڑ نکالتا تھا کشمیر میں ڈریکشن نہیں ہے پوٹنشل بہت لاحقا یہاں کی جو ہے یہاں کی یوت جو ہے یہ بہت ہی آلہ یہاں کلائمیٹک جو ہے وہ بھی فیوریبل ہے ہمارے جو اپنا نیچر ہے وہ بھی ٹھیک ہے اب ان کو ڈیریکشن کی ضرورت ہے ان کو آپ ڈیریکشن دے دیں آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں کشمیری جب بھی جاتا ہے وہ ٹاپ کر کے کشمیری ایران میں جو ہے ایران میں پاسنگ مارکس جو ہے سکسٹی پرسن ہے وہاں distinction distinction کا کوئی مسئلہ ہی وہاں genius اسے کہتے ہیں جس کا پورا جو curriculum میں ہے یا extra curriculum activities میں 100% کشمیریوں نے انہیں ٹک کر دی 97, 98, 99% کشمیری کسی بھی طریقے سے کم ہاں کشمیری لڑکے کو ڈیریکشن دے ہو یہ ابھی پتہ نہیں کسی اور چیزوں میں ہے اس کو ایسی غیر اہمیت چیزیں دے رہے ہیں لوگ یہ اپنا ٹائم ان چیزوں پر صرف کر رہا ہے جس پر کچھ نہیں نکلے گا شریعتی شریعتی تب بنا جب اس نے 18-19 گھنٹے مطالعہ کیا پڑا اس پر ریسرچ کیا بڑے بڑے استادوں کے پاس گیا تفکر کیا فقط پڑھنا نہیں ہے اس پر تھوڑا فکر بھی کرنا ہے جب میرے جوان کو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا یہ مجھے کہتا ہے میں چار گھنٹے پڑھوں گا اور میں بڑا جینئیس بنا ہوں تو چار گھنٹے میں کیا سمجھتا ہے ہمارا تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہے یہ بھی اس کا ایک فالٹ جو ہے یہاں پہ استاد اور سٹوڈنٹ کا رشتہ ہی نہیں ہے وہی چارلیس منٹ کا رشتہ ہے آدھے گھنڈے کا پیسوں کا رشتہ ہے اور آج کل تو بڑے ٹھیکے پہ لیتے ہیں سلیبس کو تو وہ چیزیں نہیں ہوتا آپ سٹوڈنٹ کو سمجھائیں تم کہاں ہو کیا ہو پھر دیکھیں سٹوڈنٹ کیسے پہ کیا ہم اس پرامیٹر پہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں کیا انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں میں ہر ایک سٹوڈنٹ سے جب بھی بات کروں گا تو میں اسے پہلے اسی چیز پہ پکڑتا ہوں کہ کتنے گھنٹے پڑتا ہوں وہ جب کہتا ہے چار میں کہتا ہوں نہیں کچھ نہیں تمہارا کچھ نہیں تم کتابی کیلے تو بن سکتے ہو لیکن کوئی کام آمنی کر سکتے ہو ہمارے میں بھی یہاں پہ یہ ایسا ہی تھا اس سسٹم میں بہتو سوئی کی پہ رہا کہ تھے کے لئے اوہ سے لے کے جو میری جو نا وہ یہ ایکٹیوٹی تھی ہماری سٹڈی کی وہ فورٹین فورٹین آورز تو فورٹین فورٹین آورز کا مجھے آج پتا چلتا ہے کہ ایم ایک ریزلٹ کیا مجھے پانس مذہب پہ نہیں اچھا میرے میں بے انتہا کمیہ بے انتہا علمی خامیہ میں شوئی تیم جائی پہ مائے دے پہ استاد رہتا ہوں کہ یہ کنشی چکارنک کنشی میں شوئی پہ مائے آزیل میں اگر گھڑ پیٹھے کا پہریت تھرٹین فورٹین آورز کا ہمارا جو ہے آیت اللہ جوادی آمالی ہے ہمارے وہ ابھی ایٹیز کی ایج ہوئے ہیں وہ آن پرینٹے جو پڑھاتے پڑھتے ہیں ہر ایک کام میں جب تک عشق نہ آ جائے تب تک کام ہوتا ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی بنہ دیکھیں ہی ہے بسل چھو چھان چھو نارمل لیکن ایک بندہ ہے جو اب عشقی طور پہ یہ کام کرا ہے وہ خلاک بنتا ہے وہ کچھ الگ طریقے سے بسل پتے ہیں مشکر اللہ صاحب کارنشونہ پڑھنا ہے تو بس بس پت